بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجیننگ ڈیزائنگ انفارمشنل پیٹ فارم سے تو دوستو آج میں آپ کے لیے اینی زیڈ ڈیٹا کوئیڈنیٹس شیٹ لے کر آیا ہوں جو کہ آپ سرکولر کرب اور ورٹیکل کرب کے ڈیٹے کے ساتھ سے ڈیٹا انپوٹ کریں گے تو آپ کے ایکس وائی زیڈ تینوں چیزیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسچنگ نارتھنگ اور انیویشن ادھر نیچے آپ کے آٹومیٹکلی کلکلیٹ ہو جائیں گے شیٹیں وہی تھی جو پہلے دو ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس بارے میں سرکولر کرب کی بھی اور ورٹیکل کرب کی بھی کس کے اندر آپ نے ٹین پی آئیز تک کا ڈیٹا انپوٹ کر سکتے ہیں ٹین پی آئیز میکسیمم ہوئے گا مینیمم آپ نے تھری پی آئیز کا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اس کے اندر تو آپ کو یہ ایک ورٹیکل کرب اور ہارجنٹل کرب کا کلکولیشن کر کے دے گا اسی طریقے سے ورٹیکل کرب کے بھی ٹین آپ کے پاس پی آئیز پی آئیز کا ڈیٹا آپ کو ادھر انپوٹ کرنا ہوگا مینیمم آپ تین ڈیرو ڈیرو ڈیو پی پی وی آئی وان کا ڈیٹا اور اسی طریقے سے پی وی آئی ڈو یا اس کا پی وی سی پوائنٹ کا ایلیویشن آپ انپوٹ کریں گے ان شروعہم کے اندر تو یہ آپ کا کلکولیشن نیچے اس طرح آپ کو کر کے دے گی تھی یہ انہی شیٹس کے اوپر یہ اس کا انپوٹ ڈیٹا ہے گا آپ نے ادھر پہلے بی او پی پی آئی اسٹیشن اور پی آئی اسی کی بی او پی اسٹیشن اسٹارٹ اسٹیشن جو آپ لکھیں گے اس کی اسٹینگ نارکنگ اس کے بعد اسی طریقے سے ترتیو ہے اس پی آئی وان ٹو تھری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن ٹین اور آخر میں آپ نے اینڈ اینڈ آف اسٹیشن ایو پی جو بھی آپ کا کوئیڈنیٹ ہوئے گا وہ آپ نے ادھر یلو سیل کے اندر انپوٹ کر دینا ہے ساتھ اسٹینگ نارکنگ اور ساتھ آپ نے پی آئی کے اوپر اس کارف کا ریڈیس انپوٹ کرنا ہے اسی طریقے سے دوسری سیڈ کے اوپر پی آئی ڈیٹا آپ نے بیگنگ آف پوائنٹ اسٹیشن اور اس کا پی آئی ڈیویشن اسی طرح پی آئی وان اسٹیشن ڈسٹنس اور آگے ویٹیکل کارف لینٹھ ان پوائنٹس کی آپ نے جسٹ اس کے اندر انپوٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اس کے کوئیڈنیٹس کا ڈیٹا آپ سینٹر لینڈ کے تو دے گئی دے گا اگر آپ نے لیفٹ اور رائٹ سیڈ کے اوپر بھی کوئیڈنیٹس کی کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ نے آف سیٹ ادھر دینا ہے آف سیٹ جو بھی آپ ادھر دیں گے تو نیچے یہ آپ کے پاس لیفٹ آف سیٹ آپ کے پاس ادھر اس کا کوئیڈنیٹس آ جائیں گے اور الیویشن اسی طریقے سے رائٹ سیڈ کے اوپر بھی جو دیں گے تو اس کے کوئیڈنیٹس ادھر آ جائیں گے تو آپ کو یہ شیٹ بہت یوسفل شیٹ ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے ہارزنٹل اور ورٹیکل کارفز کا ڈیٹا انپوٹ کریں گے تو نیچے آپ کو یہ پورا کا پورا جتنا آپ کا بیو پی سے لے کے ای اپی ہوگا اس کی اسٹنگ نارتنگ اور الیویشنز تینوں آ جائیں گے آپ کے آف سیٹ کے بھی ہے آف سیٹ کے جو یہ ایلیویشنز آپ کی آئیں گے یہ آپ نے اوپر جو کوئیڈنیٹس کا جو آف سیٹ ہوئے گا اسی کا ایلیویشن ادھر آئے گا اس کے لیے آپ نے ادھر سے رائٹ ہینڈ سائیڈ اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی جو کراس سلوپ جو آپ کی ٹیپیکل سیکشن کی اوپر منشن کی گئی ہوگی وہ آپ نے ادھر دینی ہے یہ آپ کے تینوں چیزیں ایلیویشن ایکس وائی اور زیڈ اسٹین نارسنگ ایلیویشن آپ کے تینوں ادھر آ جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے میں ادھر سے پلان ایل پروفائل اوپن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے آپ نے بی او پی اسٹیشن پہلے کوائیڈنیٹس کا انپوٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے نیچے پروفائل کا بھی آپ نے اس کا انپوٹ کر دینا ہے اسی رائنگ کے اوپر جو بھی آپ کے اوپر پلان کا کوائیڈنیٹس ہوئیں گے اور اسی طریقے سے جو آپ کی ورٹیکل پروفائل جاری ہوگی اس کا بیگنگ آف پورجیکٹ بھی آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اسی طرح آپ نیکسٹ کرتے جائیں گے یہ آپ کی پہلی پی آئی آ جائے گی ہارزنٹل کرب کی آپ نے اس کا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اس میں آپ نے نارسنگ اسٹینگ اور اس کا یہ ریڈیس پوائنٹ اس میں پی آئی ڈیٹے کے اوپر ادھر انپوٹ کر دینا ہے اس کے اندر پہلا آپ اپنے بیگنگ آف پورجیکٹ نرسنگ اور اسٹینگ کرنہ ہی ہے 1914 کی اسکا ریڈیس نہیں ہوگا اس کے بعد اپنے اسی طرح پی آئی کی nós 需 رینگ اور ریڈیس جو آپ کے سامنے رینگ کے اوپر ہے ان میں نارسنگ اسٹینگ اور اس کا ریڈیس یہ آپ نے ڈپوٹ کر دینا اور آگے نیجھے اسیں طرح ورٹیکل کالوں کے اندر آپ نے پہلا ڈی ٹی ای جو آپ کی کرو آ رہی ہے اس کا سٹیشن اس کا اور ورٹیکل کرب لینڈھ آپ نے ادھر ان سیل کے اندر ایکسل کے اندر آکے اسی طرح اس سیل کے اندر آکے آپ نے یہ ڈیٹا انپوٹ کر دینا ہے تو اسی طریقے سے آپ یہ اس کو ترتیب آگے چلتے جائیں گے آپ نے ادھر جتنی بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں آپ نے اسی طرح ترتیب کے ساتھ آپ نے ٹین کا ڈیٹا اس کے اندر انپوٹ کر دینا ہے اپنی رنگ کے حساب سے تو آگے وہ آپ کو اس کی کلکلیشنز وغیرہ سارا کر کے دے گا آخر میں آپ نے جدھر آپ کے پاس سٹیشن ہو رہا ہے اس کے کوارڈنیٹ آپ نے دینے یہ سٹیشن جو آپ کے پاس آ رہا ہوگا سیونٹی پائی پلس ایٹ پائی پوائنٹ ایٹ زیرو اسی کے مطابق آپ نے نیچے اس کی ورٹیکل کرف کا بھی اسٹیشن آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کا جو بھی اسٹیشن آ رہا ہوگا اگر آپ کے پروفیل پہلے بھی ختم ہو رہی ہے تو آپ اس کو پہلے بھی ختم کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے ڈیٹے کو اسی طرح اس کے اندر ان کے اندر پہلے آپ نے ادھر سے وہ ہرزنٹل کرف کا ڈیٹا اور ادھر سے ورٹیکل کرف کا ڈیٹا آپ نے انپوٹ کرنا ہے تو نیچے آپ کو یہ اس کے سارے کوائیڈنیٹ کی کلپلیشن ہو جائے گی تو ادھر سے میں اس ڈیٹے کو آپ کو انپوٹ کر کے بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے یہ اگزٹنگ ڈیٹے کو میں ادھر سے سب کو ختم کر دیتا ہوں یہ جتنا بھی ڈیٹا یہ یلو سیل کے اندر آپ نے جسٹ ادھر سے انپوٹ کرنا ہے ڈیٹا اور اس کے بعد آپ کے پاس اس کی کلکلیشن ہو جائے گی تو ڈیٹا انپوٹ کرنے کے لیے آپ اپنی پلان اور پرفیل شیٹس جو آپ کے پاس ہیں آپ ان کو ادھر سامنے رکھ لیں میں نے اس کی سب کی ڈیٹا اکٹھا کر کے ادھر رہ دیا ہے تاکہ آپ کو یہ ایزی طریقے سے یہ سمجھ آ جائے ادھر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بی ایو پی ہے ڈیو سٹیشن ہے اس کی اسٹنگ نارتنگ ہے ہماری اس پلان پرفیل کے حساب سے جو بنی ہوئی تھی تو یہ ہمارے پاس پہلے بگننگ آف پوائنٹ ہے بگننگ آف پورجیکٹ ہے اور اس کے باد یہ ورٹیکل کرس جس طرح ہمارے پاس ہریزنٹل کرس اور ورٹیکل کرس نیچے جا رہی ہیں اس کا ڈیٹا میں نے ادھر یہ لکھا ہوا ہی ہمارے پاس ہریزنٹل کرس کا ڈیٹا ہے اور یہ سیکنڈ سٹیج کو اوپر کریں گے سب سے پہلے آپ نے ادھر یلو سیل کو اوپر آ جانا ہے ادھر آپ نے ان کے اندر کچھ بھی نہیں لکھنا یہ جو آپ کے پاس بگننگ آف پورجیکٹ یہ یونٹو ٹین اینڈ تک جا رہی ہے اس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا آپ نے یلو سیل جو آپ کے بنے ہوئے ہیں آپ نے جسٹ ان کے اندر ڈیٹا انپٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے زیرو زیرو اسٹیشن جو ہمارے پاس ہمارے پاس آ رہی تھی وہ زیرو زیرو کو آ رہی تھی اس کے پاس سیکنڈ نمبر کو پر جو ہمارے پاس اس کی نارتنگ ہے four six seven four eight five point five eight four یہ آپ کو سامنے یہ ادھر یہ والا ڈیٹا میں نے انپٹ کر دیا ہے اسی طرح اس کی نارتنگ اسی پوائنٹ کی جو بگننگ آف پورجیکٹ ہے one four two four four zero zero point six eight one یہ آپ نے ادھر ڈیٹا ہے اسی طریقے سے انپٹ کر دینا ہے ادھر اس کے پاس سیکنڈ نمبر کو پر پی آئی وان یہ ہماری پی آئی وان ادھر سے آئے گی جو یہ پی آئی وان جو آ رہی ہماری اس کا ڈیٹا آپ نے ادھر انپٹ کرنا ہے اس لینڈ کے اندر یہ پی آئی وان لکھا ہوا اس کے سامنے آپ نے اس کے پہلے کوائڈنیٹ کر دینا ہے four six نارتنگ اس چین four six nine nine double one point eight zero nine اسی طریقے سے آپ نے اس کو نیکسٹ ٹالم کو اپنے سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے four one four two two six three six point one eight nine یہ والے دونوں point ہم نے انٹر کر دیئے اس سے آگے ہمار پر ریڈیس جا رہا six thousand کا تو آپ نے ادھر سے اس کا ریڈیس انپٹ کر دینا six thousand کا یہ ہمار پاس پہلی پی آئی آگئی ہے اس کے بعد اگر آپ نے صرف آپ نے one پی آئی کا ڈیٹا انپٹ کرنا ہے تو آپ نے کے لیے ادھر سے آپ تھرڈ نمبر کے اوپر جو آپ پی آئی ہوگی آپ اس کا کوائڈنیٹس ادھر سے انپٹ کریں گے یا اپنی ڈرائنگ کے اوپر کا اگر آپ کو ادھر سے اس کی پیسی پی ٹی پائنٹ پائنٹ یہ پی سی پی ٹی پہنٹ ہے اس کا کوائڈنیٹس آپ کو دیئے گے تو آپ نے إدھر اس کا کوائڈنیٹس کو انپٹ کر دیہنے اگر آپ کو پاس پی팅 پوائنٹ کا کوائڈنیٹس نہیں ہیں تو آپ نے جو آپ کے پاس پی آئی روی جا رہی ہے اسی کا آپند کو اروی دا نیسنو اور اس کا ریڈیس vectorsات میں نہیں کرنا تو آپ کو جو درمیحانا والی قرب ہوگی اس کی calculation یہ کر دے گا تو ادھر سے میں data input کرتا ہوں پی ای ٹو کا یہ ہمارا پی ای ٹو کا data ہے فور سیون فور نائن فور سیون فور نائن وان زیرو پوائنٹ نائن وان فائیو اسی طریقے سے ہم نے اس کی اسٹنگ کر دینا ہے وان فور ٹو ٹو فائی فور ون پوائنٹ سیکس ٹو فائیو تو یہ ادھر سے اگر آپ نے اس curve curve کو آپ نے حل کرنا ہے تو آپ نے just ادھر سے اس کے coordinates دینا ہے آپ اس کے coordinates دیں گے تو نیچے آئیں گے تو یہاں دیکھیں گے اس کی calculation ادھر ہو جائے گی اور جو اس کا end station جا رہا ہوگا جو ہمارا پی ای کا بنے گا ادھر تک کہ یہ ادھر سے calculation اس points کے اوپر ہماری کر دے گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اگر ون points کے اوپر اگر آپ نے calculation کرنی ہے ون vertical horizontal curve کے ساتھ سے تو آپ اس کے ساتھ سے کم از کم اپنے تیم points اس کے اندر ضرور input کریں گے جو آپ کا سینٹر والی پی ای ہوگی جس کا آپ نے نکالنا ہے تو اس کے اوپر یہ آپ کو calculation ادھر کر دے گا اس کے ساتھ سے تو اسی طرح آپ نے ون پی آئی کے ساتھ سے کرنا ہے تو آپ نے یہ بی اوپی پی آئی ون اور اس کے بعد پی آئی کا data دے دینا ہے اگر آپ کو پاس beginning of station zero نہیں ہے تو آپ نے کو پاس جو آپ کے پاس previous پی آئی پی آئی جا رہی تھی اس کے قوائدنیٹس آپ اس کے اندر input کریں گے اور اس کے آگے جو اسی curve کو آپ کو حل کر کے اس کے قوائدنیٹس معلوم کرنے تو درمیان کے اندر وہ والی curve آپ ادھر سے دے دیں گے گر آپ اس کو continue کرنا چاہتے ہیں تو آگے پھر اسی طریقے سے آپ نے اس کا radius input کر دینا seven hundred five seven five zero zero کا radius یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ نے اسی طرح radius input کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو continue آگے کرتے جائیں گے پی آئی نمبر three ہمارے پاس data آ جائے گا four eight zero seven nine zero four eight zero seven nine zero five seven اسی طریقے سے آپ نے next column کنبر کلک کر دینا ہے اس کی مردنگ ویڈیو one four two three seven three eight point eight four five آپ نے input کر دینا ہے اور اس قرف کا جو radius آ رہا ہوگا سکسٹی فائی ہنڈڈ وہ آپ اسی طرح پی آئی فور مار پاس سے یہ اس کا data ہے four eight five six six seven تو آپ نے four eight five six six seven point three five one اور اس کے بعد next ہمارے پاس one four two two six three seven point zero five اور اس کا radius ہمارے پاس آ رہا ہے eight five zero zero یہ آپ نے اس کے اندر input کر دینا ہے پی آئی نمبر five یہ پی آئی نمبر five ہمارے پاس جا رہی ہے four nine one nine zero five four nine one nine four nine one nine zero five point three zero eight اور اس کے بعد آگے آپ نے اس کی نردنگ one four one nine four six zero point nine zero six اور آگے اس کا radius six thousand کا یہ ہمارے پاس six thousand کا radius ہے یہ آپ نے اس کے اندر input کر دینا ہے اور آگے آپ نے آ جانا ہے اسی طریقے سے four nine five six eight five point six nine three اور اس کے بعد اس کی نردنگ one four one two four one zero point four six seven یہ آپ نے کر کے اس کا radius ہمارے پاس سے five thousand five fifty five hundred یہ آپ نے input کر دینا ہے اس کے بعد پی آئی نمبر seven ہمارے پاس five zero one five two eight five zero one five two eight five zero one five two eight point five five four اس کے بعد آپ نے اس کی نردنگ one one four four and double one zero four six point two nine اور اس کا radius forty five hundred forty five hundred آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس کا اس کے بعد نیکسٹ پی آئی نمبر eight مارے پاس ہے five zero nine four eight five five zero nine four eight one point two zero five اسی طریقے سے one four double one nine one five one four double one nine one five point three nine six اور اس کا radius ہمارے پاس ہے eight hundred eight thousand five hundred اس کے بعد پی آئی نمبر نائن یہ آپ کے سامنے نائن نمبر ہے five one eight two five one eight two four two point eight three nine اس کے بعد اس کی اسچنگ one four one five five eight seven point four two اور اس کا radius آپ نے آگے انٹرپ کر دینا ہے نائن ہنڈیڈ فائی نائن نائن تاؤزنڈ فائی ہنڈیڈ کا اس کے بعد پی آئی ٹین ہمارے پاس ہے five two eight six six five five two four eight six five point eight eight اور اس کے بعد آگے اس کی ناردنگ one four one seven eight five three point five four seven اور اس کا ریڈیس eight seven five zero تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں ٹین پی آئی میں نے ادھر انپٹ کر دی ہیں آخر میں آپ نے اینڈ آف پورجیکٹ جدھر آپ اس کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا اس ٹیشن دے دیں five three six eight five zero point four two seven اور آگے اس کی ناردنگ one four one eight four six two point three three nine یہ اینڈ والا سٹیشن یہ دھر میں نے انپٹ کر دی ہے تو آپ ادھر اپنے جو نیکسٹ یہ ٹین سے گیہرہ نمبر کی جو پی آئی آپ کی پی سی پوائنٹ جا رہا ہوگا آپ اسے کوائنٹ بھی ادھر انپٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاس پی سی پوائنٹ کے کوائنٹس نہیں ہیں تو آپ نے آگے جو نیکسٹ پی آئی جاری ہوگی اس کے کوائنٹ ہی آپ ادھر انپٹ کر دیں تو آپ نے یہ اس کا ڈیٹا اسی طریقے سے انپٹ کر دینا سارا اسی فارمیٹ کا تھرو اور اس کے بعد یہ نیچے آپ کے سارے پوائنٹس ساری ساری کلکلیٹ ہو جائے گی ہمارے پاس آیا سیون فائی پلاس سیکس فائی سیون تو آگے آپ ادھر کرس کے اوپر آتے ہیں یہ سیکنڈ شیٹ کی اوپر تو یہ کرس کی جیٹیر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا آپ نے انپٹ کیا تھا ادھر آٹومیٹکلی ہو آ جائے گا ادھر سے ڈیفلیکشن انگل آپ کا اس کرف کا جو ہمارے پاس آ رہا ہو گا اسے اکرپیڈ ہو جائے گی ایل سی سی ٹی ایل ایپیکس ڈسسنس کانڈ لیندھ ایم او یہ ساری اس کرف کی ایک پی آئی ون کا جس سامنے جو آپ کو یہ ڈیٹا نظر آ رہا ہے یہ پی آئی ون کا کرس ایلی میٹس ہیں جو کہ آپ کو چاہ رہے اسی طرح کرف 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ 10 کا جتنا ڈیٹا یہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا اور اسی شیٹ کو پر آپ آگے آتے ہیں تو یہ آپ کو ادھر پی سٹیشن اس کی اسٹنگ نارتنگ اور اسی طریقے سے پی سٹیشن اس کی اسٹنگ نارتنگ اور ادھر سے بیرنگ ون بیرنگ 2 آ جائے گا کرف کی پی سی اور ادھر سے پی ٹی پوائنٹ اسی طریقے سے سارے کرف کے جتنے بھی ہوئیں گی یہ اس کا کرف ڈیٹا بھی آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا آپ اس کو بھی ادھر سے چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے یہ ڈیٹا کو انپوٹ کر کے سیکنڈ شیٹ کو پر آ جانا ہے اور دیسے کرفز ایلیمنٹ اور پی سی پی ٹی پوائنٹس کو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ جب ڈیٹا انپوٹ کر دیں گے تو یہ آپ نیچے آتے ہیں ادھر ایکس وائی زیڈ ڈیٹے کے اندر تو آپ کو ادھر ایکسل کی ایک شیٹ نظر آئے گی ادھر یہ اس کو میں ذرا واضح کر دیتا ہوں ادھر یہ آپ کے سامنے ادھر ایکسل کے شیٹ نظر آ جائے گی اس کے اندر آپ کے سارے کوائنٹس کی جو لین جا رہی ہوگی وہ ساری لین ادھر آپ کو شو ہو جائے گی تو یہ انہی کوائنٹس کے اوپر ہوئے گی ادھر سے اگر وہ لین کا اگر آپ کا حفاظ فرق آتا ہے اس کا تو یہ آپ کو ادھر سے بھی پتا چل جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ اس کو اس کو انپوٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے انہیں انٹرویل کے اوپر چاہیے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ڈی او پی سٹیشن جو ہم نے ادھر اوپر انٹر کیا تھا یہ ادھر سے آٹومیٹک لی آ جائے گا ادھر جو بھی آپ اسٹیشن انپوٹ کریں گے وہ آپ کا آ جائے گا سپوز میں کہتا ہوں کہ میرا ففٹین پلس زیرو زیرو سے میری اگر آڈی سٹارٹ ہو رہی ہے تو میں اس کو ففٹین آہ پلس زیرو زیرو سے میں انپوٹ کروں گا تو آگے آپ یہ دیکھیں گے میرے پاس پہلا سٹیشن ففٹین پلس زیرو زیرو کو آ جائے گا اس کے بعد جتنے انٹرویل کے اوپر ہمیں کوارڈنیٹس اس کے چاہیے وہ ہم دے سکتے ہیں ون میٹر کے اوپر چاہیے ہمیں ٹو کے اوپر چاہیے تھری کے اوپر چاہیے یا فائف کے اوپر چاہیے تو آپ اس کا اسٹیشن انٹرویل انٹر کر دیں یا آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کا ففٹین انٹر زیرو زیرو اس کے بات ففٹین پلس زیرو زیرو فائف کے اوپر آپ کے سارے کوارڈنیٹس ادھر سے آ جائیں گے اس کے یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کا ڈیٹا انپوٹ کرنا سارا اس کا اندر سٹیشن انٹرویل دے دینا ہے جتنے دیسنس کی اوپر آپ کو ان کے کوارڈنیٹس چاہیے تھے تو کوارڈنیٹس آ جائیں گے تو ادھر سے میں یہ ہمارا ہرزنٹل کرو کا تھا اس پروگرام اس کا ڈیٹا شیٹ میں بتاؤں گا تو آپ میں ادھر سے ڈیٹا منس کے ختم کر دی ہے تو اب یہ آپ نیچے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے الیویشن والا سیل جو ہیں تھے وہ آگیا آپ کا کوئی الیویشن وغیرہ اس کے اندر آپ کا شو نہیں ہو رہا ادھر سے آپ جو بھی ڈیٹا اس کے اندر انپوٹ کریں گے تو ان کے ساتھ اسی طرح اس کے الیویشن وغیرہ رائٹ اور لیفٹ اور سینٹر جائیں گے کوارڈنیٹس ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کے جو بھی آپ نے چین کرنے ہیں وہ آپ نے لیفٹ سائیڈ کے اوپر مینس کے اوپر اور رائٹ سائیڈ کے اوپر پلس کے اوپر آپ نے اس کی ویلیو کو ادھر سے انپوٹ کر دینا ہے تو آپ نے پرفائل کا ڈیٹا بھی اسی طرح انپوٹ کر دینا ہے یہ پرفائل کا ڈیٹا میں ادھر لکھ کے رکھا ہوا سامنے اس کو میں ادھر سامنے آپ کے ادھر لیاتا ہوں ادھر رکھتا ہوں اس ڈیٹر کو تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایزی نظر آ جائے سارا تو اس ڈیٹر کے ساب سے آپ نے اسی طرح اس ڈیائنگ کے اوپر جدھر کہ آپ نے کوارڈنیٹس دی ہیں جن شیٹس کے اوپر یعنی کہ پی میں زیرو زیرو بیگننگ آف پورجیک جو آپ کوارڈنیٹ دے رہے تھے آپ نے اسی کے اوپر نیچے اس کا آہ اس کے جو پروفائل کا سٹیشن جا رہا ہوگا اور اس کا جو ایلیویشن جا رہا گا آپ نے وہی دینا ہے جو آہ ڈی آپ نے اوپر دینی ہے وہی آہ ڈی آپ نے ادھر نیچے اس پروفائل کو پر بھی سیم ٹو سیم پلان پروفائل والی آڈیز دینی ہے تاکہ ہمارے جو کوارڈنیٹس ہوئیں گے وہ اسی پروفائل جو ہمارے سینٹر لینڈ کے آہ ڈیزائن لینڈ جا رہی تھی الانمنٹ جا رہی تھی اسی الانمنٹ کے ہمارے پاس ادھر اس کے ایلیویشن آنے چاہیئے تو آپ نے اس اس کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس کا سٹیشن وہی دینا ہے جو پر آپ نے پروفائل کا دینا اگر آپ اس کا سٹیشن ادھر سے چینج کریں گے تو وہ آپ کے ادھر سے جو ہمارے پاس یہ کوارڈنیٹس جا رہے ہیں ان کی آڈیز کے اندر ادھر فرق آ جائے گا اس کے اندر ہے اس کے وغیرہ کا تو آپ نے ادھر سے اس ڈیٹے کا آپ نے اسی تیکے سے سیم ٹو سیم ڈیٹا اپنی پروفائل کے ساتھ سے انپوٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس سے زیرو زیرو کر دینا ہے ہمارا پلان کا سٹیشن بھی زیرو زیرو تھا اور اس کا بیگننگ آف پورجیکٹ کا جو ایلیویشن تھا سیون وان فائی پوائنٹ فائی زیرو یہ ہمارے پاس سارا ہے یہ آپ نے اس کے اندھر انپوٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے نیشی آ جانا ہے پوائنٹ فائی زیرو زیرو اور اسی طرح سیون وان نی نائن پوائنٹ تو فائی زیرو آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد wheremat faster two اس بیگن کہ ہمارے پاس ادھر وٹیکل کر رہا جا ہے تو وہ آپ نے ادھر اس کے اندر انپوٹ کر دینا ہے تو نے اس کے اندر پوائی جو وان ہوئے گی اس کا ڈیٹہ آپ نے ادھر انپوڈ کرنا ہے اگر میں سیکنڈ شیٹ کو پر آتا ہوں تو یہ ہمارے پاس پی آئی ون تھی آپ اتف правильно دیکھ سکتے ہیں just check we got so then کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں four plus zero zero elevation seven one nine point five zero اور curve length two fifty کی ہے تو یہ تینوں چیزیں ہم نے ادھر اس کے اندر input کرنی ہے اسی طریقے سے next پیو یہ ہماری جا رہے تھی eight plus five hundred کے اوپر آپ نے eight plus five hundred کا station enter کر دینا ہے اور seven twenty one point one five zero اور آگے اس کی vertical curve کی length two fifty کی وہ input کر دینا ہے آگے اسی طرح fourteen plus seven hundred آپ نے station دینا ہے اس کا elevation دینا ہے seven one eight point five zero zero کا اور اس کے بعد اس کی curve length ہمارے پر three fifty کی curve length ہے کہ وہ آپ نے اس کے اندر input کر دینا ہے آگے ہمارے پاس ہے twenty plus five hundred twenty plus five hundred کا station اور آگے seven four five point one five seven four five point one five کا آپ نے elevation input کرنا ہے اور ادھر آگے curve length ہمارے پر four hundred کی ہے وہ آپ نے input کر دینا ہے آپ نے اسی طرح next twenty six plus twenty six five hundred یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے ہمارے پاس elevation ہے اس کا seven three five point zero zero آپ نے seven three five point zero zero اپنی data کے سافت سے input کر دینا ہے آگے اس کی curve length ہے ہمارے پاس two fifty کی تو آپ نے ادھر سے اس کی length کو ادھر اس کے سامنے two fifty اس column کے اندر آپ نے add کر دینا ہے آگے ہم ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس جو سٹیشن ہے وہ تھارٹی ٹو پلس zero zero کا ہے تھارٹی ٹو zero zero اس کے بعد اس کا elevation seven fifty point zero zero اور اسی طرح curve length three hundred میٹر ہے اس کے بعد next forty plus five hundred اور اس کا elevation fifty two point one five اور اور آگے curve length two fifty وہ آپ نے اس کے اندر input کر دینا ہے آگے آپ آتے ہیں تو forty six three hundred کی ہمارے پاس length ہے وی پی اسٹیشن ہے seven five six point six zero ہمارے پاس اس کا وی پی ای الیویشن اور curve length ہمارے پاس ہے اس کی three hundred میٹر تو یہ آپ نے اس طرح کر دینا ہے پی وی آئی نائن کے اندر ہمارے پاس station ہے ہمارے پاس zero اور curve length three hundred میٹر یہ آپ نے اس کے اندر input کر دینا ہے اور اس کے بعد پی وی آئی ہمارے پاس last پی وی آئی fifty eight plus nine hundred اور اس کا elevation seven fifty one point nine zero zero seven fifty one point nine zero zero اور اس کا آہ ویٹی کا curve length two fifty اور آخر میں آپ نے اینڈ آف پورجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں seven five plus eight five five وہ مار پاس تھا تو ادھر بھی مار پاس بھی جو آپ آ رہا تھا station وہی آ رہا ہے تو آپ نے ادھر seven five eight five five point eight hundred آپ نے ای او پی station اور اس کا elevation seven fifty four point six two zero آپ نے input کر دینا ہے تو آپ نے یہ دونوں data میں نے آپ کے سامنے complete input کر کے بتایا ہے تاکہ آپ کو problem کو سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ data آپ نے اسی طریقے سے input کر کے اور اس کے اندر جو اپنی ڈرائنگ وغیر ہوں گی اس کے اندر سے input کر کے اور اس کے data کے coordinates وغیرہ کو آپ نیچے اس کے elevations کو کرپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اور یہ ادھر left تو آپ کے پاس جو typical section کے اندر جو slopes آپ کو چاہیے ہیں وہ slope آپ ادھر لکھ دیں گے اگر آپ کے پاس two point five percent کی ہے تو آپ نے two point five percent لکھ دینا ہے منس کے اندر ہے منس لکھ دینا ہے one percent ہے آپ نے ادھر one کر دینی ہے اور ادھر اسی طریقے سے two percent ہے پلس میں ہے تو آپ نے اس کے slopes کو پلس میں رہ دینے ہیں یہ جو آپ کے slopes ہیں یہ آپ کی ان offsets کے اوپر calculation کریں گی جو آپ کے elevations جو آپ کے left اور right offset جا رہے ہیں ان کے اوپر یہ جو elevations آئیں گے ادھر یہ آپ کی اس slope کے جو آپ کے slope دی گئی ہوگی ان offsets کے اوپر اس کے slopes ادھر automatically calculate ہو جائے گی تو جو آپ کو slope چاہیے اس کی two percent کی چاہیے منس two percent کی تو آپ نے ادھر منس two لگا دینا ہے one percent کی چاہیے تو one percent لگا دینا ہے تو یہ جو بھی آپ right اور left side کو پر slopes کو لگائیں گے تو یہ آپ کے جو یہ elevations نیچے جا رہے ہیں center line کے علاوہ ان کے elevation کی calculation ان slopes کے حساب سے ہو جائے گی ادھر right اور left side کے offset کے حساب سے تو یہ چیزر یہ slopes وغیرہ x y z جو آپ کے پاس آیا ہے یہ basically ہم جب کوئی ڈرائنگ وغیرہ بناتے ہیں کوئی شارٹ ڈرائنگ بنانی ہے ہم نے سیوریج کی بنانی ہے water supply کی بنانی ہے ڈرائنگس کی بنانی ہے اس کی اوپر جو ہمیں offsets وغیرہ اور اس کے levels وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں coordinates وغیرہ وہ آپ ادھر سے اس کے لگا سکتے ہیں آگے میں ویڈیو upload کروں گا جس کے اوپر آپ کو میں اسی sheet کو use کرتے ہوئے اپنی short rank کے اوپر یہ left right side کے جو قائرنیٹس وغیرہ ہیں ان کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے use کر سکتے ہیں تو آپ اس کے ساری calculation input data وغیرہ آپ نے horizontal curve اور vertical curves کا اسی طریقے سے کر لینا ہے three PIs تک یعنی کے two یعنی کے بی او پی سٹیشن پی آئی اور پی آئی two تک کا جو area ہے یہ ادھر آپ لے اسی طریقے سے horizontal curve کا اور vertical curve کا بھی data minimum آپ نے اتنا input کرنا ہے تو یہ آپ کو نیچے calculation کر کے دے گا اگر آپ وان آہ بی او پی سٹیشن اور پی آئی کا data ثریف ادھر سے two کا دیں گے تو یہ آپ کی calculation ٹھیک نہیں ہوئے گی اور یہ sheet آپ کی پوری نہیں آئے گی تو آپ نے ادھر سے interval جتنا ہے جتنا آپ کو چاہیے ہوا آپ ادھر سے just input کرتے جائے آپ کو ٹونٹی فائی میٹر کے اوپر چاہیے آپ ٹونٹی فائی میٹر کے اوپر آپ اس کو کر سکتے اس کے elevations وغیرہ offsets وغیرہ جو دیئے گئے ہیں اس کے اوپر یہ آپ کے coordinates ادھر change ہو جائیں گے اور اتنے ادھر کی اوپر آپ کی یہ تیرے چیزیں xyz سارا کا سارا ایک ساتھ آپ کو data سارا مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس data کو اپنے اکر print نکالنا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو copy کر لینا ہے اس segment کو سارے کو یہ جو آپ کو پاس اوپر station والا جا رہا ہے yellow cell جتنا بھی یہ ہے آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں data کو اور copy کرنے کے بعد اپنی new sheet کو اوپر آ جائے ہے اس sheet کو اوپر آپ نے print نہیں دینا آپ new sheet کو اوپر آ جائے اور ادھر آنے کے بعد آپ نے paste as a value کر دیں گے تو یہ آپ کے coordinates وغیرہ سارے ادھر coordinates xyz آ جائیں گے ادھر سے آپ اس کی setting وغیرہ کر کے وہ اس کے prints وغیرہ کو آپ نکال سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے یہ اس کے data input کر دیں گے تو آپ next کو پر آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے curves elements سے اور اس کے پی سی پی ٹی پوائنٹ ہے اوپر ہمارے پاس center curve ہے اور نیچے بھی آپ جسے ہم اپنے پی آئی پی وی آئی کا curve station کا data دیں گے تو یہ آپ کا grade percent اور ای ام او external distance جو ہوئے گا اس کی calculation ادھر آپ کے سامنے آ جائے گی اور ادھر وی پی سی station اور وی پی ٹی سٹیشن وغیرہ سارے ادھر آپ کے سامنے ادھر آ جائیں گے تو یہ آپ ادھر سے اس کو check کر سکتے ہیں کون کون سا آپ کے پاس پی سی پوائنٹ کون سا ہے پی وی ٹی کون سا ہے اور اوپر سے اس کے external distance اور ایم او وغیرہ بھی آپ ادھر سے چیک کریں گے وہاں جنٹر curve کا data کے مطالب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہم اس کے بعد next sheet ہماری calculation کی sheet ہے اس sheet کو آپ نے disturb نہیں کرنا اس sheet کے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ یہ open sheet ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے سارے formulas وغیرہ ادھر آپ کو پتا چل جائیں گے آپ اس کو اگر آپ disturb کرنا چاہتے ہیں تو save ویس کر کے اور اپنی working کریں اور دیکھیں کہ یہ وغیرہ کا data میں نے کیسے بنایا ہے اس کے اندھر سارے formula وغیرہ لگے میں open sheet ہے آپ اس کو check کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ vertical curves والی last sheet ہے میری یہ پورے اس کی detail working ساری ادھر آپ کے سامنے اس کی calculations وغیرہ ساری ہوئی ہیں یہ دونوں calculation ایک ہمارے horizontal curve اور دوسری ہمارے پاس vertical curve کی ہے تو آپ نے ادھر curve data کے اندر آنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر button ہے click button to plot data in AutoCAD آپ اس button کو press کریں گے تو آپ کے پاس AutoCAD open ہو جائے گی جو سا بھی آپ نے AutoCAD کو set آپ کے پاس چاہ لے گا اس کی sending کا مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ two thousand AutoCAD twelve کے اندر جو data ہم نے بنایا ہے اس کی center line right اور left side کے coordinates ادھر ہمارے پاس ادھر آ جائیں گے ادھر سے آپ xyz data کو پر آتے ہیں اور ادھر سے coordinates کو میں change کرتا ہوں offset discount minus fifty اور fifty fifty meter کے اوپر میں اس کا interval آہ انٹر کرتا ہوں اس در سے اور ادھر curve detail کو پر آ کے آپ دوبارہ plot والے button کو click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس لہنز ادھر fifty fifty کا offset بھی automatically ادھر لگ گیا ہے ایسی طریقے سے جو بھی offset آپ ادھر سے اس کا دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے دے سکتے ہیں آپ کی AutoCAD کے اندر بھی آپ کے یہ صرف AutoCAD کے اندر آپ کے coordinates plot ہوئیں گے آپ کے xy اور z column جو ہے آپ کا elevation ہے نا وہ نہیں ہے تو آپ نے offset change کرنے کے بات دوبارہ auto plot کو ادھر سے click کر دیں تو جو drawing آپ کے پاس ہوئے گی ادھر سے اس کے offsets سارے automatically لگتے جائیں گے اور آپ ادھر سے بھی اس کو cross check کر سکتے ہیں تو ادھر سے اگر آپ کا پاس کوئی بھی AutoCAD کا version install ہے آپ اس کو آہ یہ 2012 کے اوپر set کیا ہوا ہے اور میں پاس ادھر AutoCAD دو تین قسم کس چھا لیں سیور 3D AutoCAD 2021 for 2012 ہے تو آپ نے ادھر سے جو بھی change کرنا ہے آپ نے اس کو پر right click کرنا ہے اور against against micro click کر دینا ہے ادھر سے آپ نے direct edit کو پر چلا جانے edit کو پر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی basic کا open ہو جائے گا آپ نے ادھر سے اس کے اندر tools کے اوپر آ جانا ہے آپ نے ادھر tools کو پر آنا ہے اور یہ reference ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس reference کو click کر لینا ہے اور ادھر سے یہ دیکھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو library یہ اس کے اندر میرے پاس AutoCAD 2012 ادھر check-in ہوا ہے تو ادھر سے میں اس کو ختم کرتا ہوں اور میرے پاس نیچے آ جاتا ہوں AutoCAD 2021 میرے پاس اس چارل ہے اگر آپ کے پاس جو سبھی AutoCAD ہے اس کی library ادھر آ رہی ہوگی آپ نے ادھر سے اس library کو ادھر سے search کر لینا ہے وہ ادھر سے جس طرح آپ یہ دیکھ رہا ہے یہ میرے پاس AutoCAD 2003 type library ہے 2018 جو ہے اوپر میرے پاس civil 3D ہے اس چارل ہوا ہوا تا AutoCAD جو ہے وہ 2021 ہے تو اس کو میں نے ادھر سے میں نے check-in کر دی ہے اور check-in کرنے کے بعد اس کو میں okay کروں گا اور ادھر سے آپ نے اس کو save کر لینا ہے save کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے close کر دیں یہ جو ویسول بیسک کا پروگرام open ہوا ہوا ہے اور ادھر سے آپ جب اس metal کو آپ دوبارہ click کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس جو AutoCAD 2021 ہے اس کے اوپر یہ file open ہوئے گی تو یہ تھوڑا سا first time کے اوپر تھوڑا سی دیر یہ آپ کا time لگایا گا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں AutoCAD 2021 کی اوپر یہ میرا offsets وغیرہ ساری ranks ادھر سے automatically plot ہوگی تو آپ بھی ادھر سے جو سا بھی AutoCAD آپ کے پاس ہے 2008 سے لے کے 2021 تک آپ اس کی library کے اندر جا کے ادھر سے اس کو right click کر کے اور اس button کو آپ change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ data وغیرہ سارا آپ ادھر بنا سکتے ہیں اس کا input کر سکتے ہیں اس button کو میں ادھر سے copy کر کے اور ادھر main کے اوپر بھی رہا دیتا ہوں ادھر اس جگہ کے اوپر تاکہ آپ نے جب plot کرنا ہو تو آپ اس کو ادھر سے click کر کے اور اس کو plot کر سکتے ہیں اس کی setting وغیرہ میں دیسے کر دیتا ہوں ادھر سے offset وغیرہ آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں minus 50 اور 50 میں دیسے offset اس کے change کر دیتا ہوں اور ادھر اسی طریقے سے 25 کا distance آئے گا میں اس کا 500 کا پر distance کر دیتا ہوں یہ نیچے سے اس کے automatically میری سارے change ہو جائے گا اور دیسے plot to AutoCAD کو میں دیسے click کروں گا تو آپ AutoCAD کے اوپر دیکھیں گے کہ یہ میری دوبارہ وہ فائل ساری اسی طریقے سے اس کو بھی working کرنا شروع کر دیا تو تاوزن ٹوئنٹی وین کی اوپر تو آپ نے یہ اس فائل کا لنک میں description کے اندر رہ دوں گا آپ ادھر سے دیکھ کے اس کو download کر لیجئے اور اپنے استعمال ملے ہیں میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے یہ لنک اوپر میں نے دیا ہوا ہے اس کو آپ click کریں گے تو میرے چینل ادھر سے open ہو جائے گا اور اس اندر آپ کو اور بھی کافی سارے useful ویڈیوز مل جائیں گی تو تو ہم میرے چینل کا ویزر ضرور کریں یا یہ لنک کو open کر لیں اس کے اندر آپ کو ہر قسم کی useful ویڈیوز ملیں گی calculations کی اور جو آپ کو چاہیے ویڈیو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں میں اس کی sheets آپ کو بنا کر دوں گا اللہ حافظ